اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ہم لوگ اہل سند و جماعت مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مختلف انداز سے مزارات پر حاضری دیتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو جا کر مزارات پر سزدہ کرتے ہیں کچھ وہ ہیں جو محض چادر کو چونتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزارات پر جانے کے بعد دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کون سا طریقہ مزارات پر حاضری دینے کا ہے؟ اچھا طریقہ کیا ہے؟ تو مزارات پر حاضری دینے کے لیے آپ کو چند اصول ذہن کے اندر رکھنے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عورت کے لیے مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے البتہ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ مزارات پر جائیں مزارات پر جا کر حاضری دیں تو چند اصول یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سجدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے اور ساتھی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی بزرگوں کو اس کی زندگی میں یا اس کے وسال کے بعد سجدہ کرنا یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ مزارات پر جاتے ہیں وہ اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو مزارات پر رگڑتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسا کرنا جو لوگ مزارات پر جا کر وہاں پر پیشانی کو اور ناک کو رگڑتے ہیں یہ قطعہ نہ حرام ہے اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور مزارات پر جانے کے بعد مزار کے اردگرد وہ چکر لگاتے ہیں یعنی جس طرح خانہ اکاوہ کا تواف کیا جاتا ہے اس طرح سے لوگ مزارات کے اردگرد تواف کرتے ہیں تو یہ طریقہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں کہ مزارات کے اردگرد چکر لگاتے ہیں تواف کرتے ہیں یہ بھی ناجائز ہیں تو ہم لوگ جب مزارات پر جاتے ہیں تو ہم مزار پر جانے کے بعد حاضری کس طرح دیں مزار پر حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے تو سیدی سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرماتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جایا جائے لوگ جائیں تو وہاں پر کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے از روح عدب عدب کی وجہ سے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھلا ہو اور فرماتے ہیں کہ مزار کو چھونا چادر کو چھونا یہ بھی مناسب نہیں ہے تو اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ روح زمین پر کسی شخص کے سامنے یا کسی بزرگ کے سامنے سر جھکانا یہ حرام ہے اور اسی طرح رکوع کی حد تک جھکنا یہ منع ہے تو سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مزار پر حاضری دینے کے لیے جائیں تو مزار سے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے آپ دور کھڑے ہوں اور وہیں کھڑے ہو کر آپ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ودا چاہتا ہوں تب تک کے لئے خدا حافظ